تو ارو جو فتح داستان وہ جو ظالموں کا زبال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی موسیقی کون بزند بچنا نا پای دوت بڑو انپای سلاح الدین کی طرف سے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں آیا اللہ کرے سب خیریت ہی ہو وہاں کیا تمہیں یقین ہے تم دمشق پہ قبضہ کر سکتے ہو باہرحال وہ دشمن کا دارالسلطنت ہے سلطان نور الدین کی فوج غزہ میں ہے اس کے بھائی مودود نے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اور غزہ میں سلاح الدین اس وقت اپنی موت سے رڑ رہا ہے دمشق اس وقت ایسا پرندہ ہے جس کے پر بھیگے ہوئے ہیں سو ہم شکار کریں گے اس کا دارالخلافہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان کے ریاست کیسے بچ سکتے ہیں دیار ہو جاؤ میرے جوانوں ہمیں دمشق پر قبضہ کر کے دشمن کے سینے سے اس کا دل نکالنا ہے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا رحم نہ کرنا کسی پر دمشق انہیں کے لہوز سے لال کر دینا دمشق پر قبضہ کریں گے 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 ہمیں بسپاہ ہونا ہے چلو ان کے پیسے جاؤ کسی کو بھی زدہ مد چھو جاؤ سب کو بار ڈالو چلو 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 چ ہم یہاں لڑائی میں مصروف ہیں ادھر دمشق خطرے میں ہیں میرے امیر ہمارے باس کوئی راستہ نہیں دمشق کے ساتھ سلطان بھی چلی جائے گے اس سے پہلے کہ برنات حملہ کر دے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا ہم غزہ سے نکل رہے ہیں فوراں سلطان کو پیغام بچوا جس طرح آئے ہیں ویسے نکل نہیں سکتے یہاں سے اب ہم غزہ سے باہر کیسے نکلیں گے ہم سلاودین کو یہاں سے بھار نکلنے جہی نہیں دیں گے ہمیں راستہ ڈھونڈا ہوگا آجا سلاودین اب تک یقیناً اشارہ کر چکا ہوتا مجھے لگتا ہے وہاں ضرور کوئی گڑڑ ہو گئی ہے ہم اسی سرنگ سے اندر جائیں گے جسے سلاودین اندر گیا تھا اماد فوج کو حرکت میں لائے جائے فوراں جیسا آپ کا حکم میرے سلطان تم لوگ کہاں سے آئے ہو ہمارا دستہ دمشق کی حفاظت کے لئے بھیجا گیا ہے مگر یہ اتنے سارے زنگی فوجی کس نے بھیجے موسیقی یک زنگی فوجی تو نہیں ہے خونی برنار دشمن یلغا موسیقی 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 میریف موسیقی موسیقی شہر تو لے چکے اور اب انہیں خاندانی محل پر قبضہ کرنے کا وقت ہے خون کی ندیاں بہا دو یہاں موسیقی 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 میرے امیر کیا سلطان کو پیغام مل گیا کیا برنارڈ دمشت پر حملہ کرنے والا ہے جب تک پیغام پہنچے گا برنارڈ دمشت پر حملہ کر چکا ہوگا اس لیے سلطان کو خود پیغام پہنچانا ہے ہمیں سلیبیوں نے تو چاروں طرف سے ہمیں گھیڑ لیا ہے ہم کوشش کریں گے شہر کے دروازے سے نکلنے کی چلو ان کی وردیاں پہن کے نکلتے ہیں یہاں سے اگر سلاؤتین یہاں سے زندہ پاہر نکل گیا کمانڈر پرناڈ ہمیں چانک سے مات ڈالیں گے زندہ یا مرتا اسے ارحال میں پکڑنا ہے میرے آقا کچھ سپاییوں کو مار دیا گیا ہے اور ان کی وردیاں اتار لی گئی ہیں سلاؤتین ہمارے سپاییوں کے پیش پہ نکلے گا یہاں سے تمہیں سارے سپاییوں کی چارٹ پڑتال کرنی ہے خدا کرے آپ کی شادی بابرکت ہو اس مت خاتون اگر آپ کی اجازت ہو تو کبھی لگا واپس چلے جائیں ہم کیوں سوریہ برناڈ تم ان کو آگے نہ پڑھنے دینا میں محل کی حفاظت کرنے جا رہی ہوں تم بے یار و مددکار ہو چکی ہو اس مت کچھ نہیں کر سکتی موسیقی جلگا موسیقی 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 مہل انتظار کر رہا ہوں چلو مجھے مجھے سوچتی ہوگی نور الدین آئے گا اور پچا لے گا سوچتی ہوگی سوچتی ہوگی خود اتار دو یہ بھی وہ نہیں نکلے ہر سپاہی کو اچھی طرح دیکھو جا کے سلاہ الدین میں بے وکوف نہیں بنا سکتا آپ کا منصوبہ کامیاں ہو گیا میرے امیر وہ اس وقت سخت پریشان ہو رہے ہیں اب ہم شہر کے دروازے سے آسانی سے نکل سکتے ہیں دعا کرو تمشک برناٹ سے محفوظ ہو آجاؤ موسیقی 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 یہ وہ محل ہے جو زنگیوں کا دل ہے اس محل پر کبزہ ہوگا تو دمشت پر ہو جائے گا حملہ ن ہے زیادا 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 مجھے جانے بار دیں گے ہم لیکن محل نہ دیں گی تم کو حملہ ایک نازک سی عورت کی ذمہ داری ہے محل کی حفاظت؟ دشمن تو میرے انتازے سے بھی کم تر نکلا ہماری عورتیں تو بستلوں کے لئے کافی ہیں تمہیں میری تلوار کے وار سے اندازہ ہو جائے گا اب جبکہ ہم نے اس محل پر قبضہ کر لیا تو سمجھو دوش پر ہو گیا موسیقی 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 سلاہ الدین اس طرف سے گزرائے تو ہم بھی ادھر سے جائیں گے میرے سلطان کوئی آرہا ہے میرے سلطان خونی برناٹ نے حملہ کر دیا ہے یہ ہمارے راستے کی آخری رکاوٹ ہے باہر نکلنے کے لئے صرف یہی رکاوٹوں پور کرنی ہے سلاہ الدین کے لئے دروازے پر موت کا چالبے چھوہ ہونا چاہیے نیفتہ بھاگو موسیقی سلہت دین سلہت دین سلہت دین سلہت دین کو ہم کمانڈر پر ناٹ کے حوالی کریں گے اور اس کے ساتھیوں کو شہر کی فصیل پر ڈٹکا کر پھاسی دیں گے زنگیوں کے لیے اپرت کا نشان بنائیں گے اسے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اگر ہم سے جنگ کرنا چاہی تو ان کا کیا حال ہوگا لے چلو انہیں اٹھاؤ ان سب کو شرکو فوج کو لے کر دمشق پہنچو فوراں اور میں اس سرنگ سے غزہ میں داخل ہو کر سلہت دین کی تلاش کروں گا میرے سلطان ہو سکتا ہے اس دھماکے میں سلہت دین کو کچھ نہ ہوا ہو ہمیں تو ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے دمشق پر حملہ کر چکا ہے دشمن کے مناسب نہ ہوگا کہ آپ فوج کے ساتھ واپس چلیں میں جاننا چاہتا ہوں وہاں کیا ہوا ہے سلہت دین کی زندگی خطرے میں ہے تم دمشق کی طرف لوٹ جاؤ برناٹ کا مقابلہ کرو میں سلہت دین کو لے کر وہاں آ جاؤں گا جو آپ کا حکم میرے سلطان اماد چلو بہادر ہو ریوان کی اپو تم نے میری بپو کو مار ڈالا جان لے لوں گی میں تمہاری کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گی میں تم سب کی جان لے لوں گی میں شرم نہیں آری چھوڑ دو اسے شہدہ کی لاشے تو اٹھانے تو ہمیں ظالموں بس بہت ہو گیا ہے لے چلو انہیں کمانڈر برناٹ نے مہل پر قبضہ کر لیا ہے ملیکہ واہ مہل ہمارا تمشک ہمارا کل جہاں تمہاری شادی ہوئی تھی آج وہاں قیدی ہو جو کچھ بھی ہو جائے یہ وطن ہے ہم لوگوں کا مر جائیں گے مگر اپنے وطن کی حفاظت کرنا نہ چھوڑیں گے جانتی ہو تم لوگ یہاں حملہ کر کے بری طرح پھس چکے تم یہاں سے نکل نہ سکوگے کبھی تمہیں کس نے کہاں یہاں سے جانا ہے ہمیں شام آج سے ہمارا ملک ہے موسیقی 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 اب کیا حکم ہے میرے آقا؟ مرنے دو اسے یہی پر پڑے ہوئے اس کی لاش ہماری فتح کی نشانی ہوگی افسوس ملکے؟ ملکے کو مار ڈالا؟ نہیں دولن دھیرے دھیرے خون پیتا جائے گا اور یہ مر جائے گی دل نہیں کیا تمہارے سینے کے اندر تمہارے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی میں نے اپنی رقیب کی پریشانی؟ اس کے لیے خود کو خطرے میں ڈالوگی اسمت؟ اس کی موت تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے سلطان نورتین کی بلا شرکتِ غیرِ بیوی کیا ہم سلطان کہہ سکتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنا تار الخلافہ کھو چکا ہو؟ اپنے قبیلے کے ہی کسی چروہے سے شادی کر لیتی تو مناسے بھوتا تمہارے لیے آج یا تو خود مر جائیں گے ہم یا ان کو مار دیں گے آپا؟ موت کیا ہوتی ہے تم نے ابھی دیکھی نہیں ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے موت؟ ظالیموں حس خاموش کر دو انہیں میں بہت تھک چکا ہوں ویسے بھی عورتوں کی چیخوں پکار مجھے اچھی نہیں لگتی ملکے ہمیں دے دو فوراں ورنہ یہاں ایک توفان بچا دوں گی میں یا ہم اپنی جان دے دیں گے یا مار ڈالیں گے تمہیں ان کی بات مان لو آخرے کار ان سب کو مرنا ہے اس کی حالت نازک ہے خون بہت بہت چکا میں شہر کو چاہوں گا آپ تمشک کے لوگوں کو خونی برناڑ کی تہشت سے واقف بھی تو کروانا ہے جلدی چلو؟ ہمیں صلح الدین کو جلد دست جل دھوننا ہے سلاہ الدین اور اس کے آدمی ہمارے قبضے میں ہیں انہیں تو ہم مار ہی دیں گے لیکن پہلے تم مرو گے سلطان نور الدین میں اپنی جان دے دوں گا لیکن سلاہ الدین کو تم سے چھوڑا دوں گا سلطان شام سلاہ الدین اور اس کے آدمی ان کے قبضے میں اس سے پہلے کہ سلیبی ان کو نقصان پہنچائیں ہمیں ان تک وہاں جانا چاہیے چلو میرے ساتھیوں چھوڑو مجھے چھوڑو چھوڑو چھوڑ دو مجھے بس بس مزاہ مد کا کوئی فائدہ نہیں یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تم لوگ ہمارے امیر کہاں ہیں بولو بتاؤ مجھے لے جاؤ بتاؤ زالموں بتاؤ تمہارے امیر کہاں ہیں بتاؤ وہ سکون سے سو رہا ہے پریشان مت ہو جب وہ جاگے گا تو تمہاری لاشے شہر کی فصیل سے لٹکی ہوئی دیکھے گا اچھی طرح سے مائنہ کرو اس کا یہ شخص ہمیں زندہ چاہیے یہ کمانڈر برناڈ کو مطلوب ہے موسیقی 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 کیا موت سے پہلے تمہیں سلاودین کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا ہے ہم لوگ تو اپنی جانبوں ہتھیلیوں پر رکھ کر چلتے ہیں ہماری دعائیں ہمارے امیر کے ساتھ ہیں اس مقدس جنگ میں ان کی خاطر ہم جیسے ہزاروں قربان ہزاروں پر رکھ کر چلتے ہیں 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 موسیقی موسیقی سلطان نورو دین موسیقی 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 اور ڈالو جلدی کرو ٹھیک ہے پاؤں بالکل سرد ہیں ایسا لگتا ہے پہروں میں خون ہی نہیں ہے ذرا سر اونچا کرو پھر اٹھاؤں شکری ہدا با حالاکسو ترگیب موت کے دروازے پر تمہیں خوش آمدی سلطان نور الدین اب تم یہاں سے نکل نہیں سکوگے سلطان نور دین یلگا موسیقی 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 ہمیں یہاں سے پورا نکلنا ہے میرے ستنان لیکن ہم سورنگ سے باہر نہیں جابائیں گے تو دروازے سے نکلتے ہیں آجاؤ انسا پیچھا چھوڑا لو موسیقی چاروں طرف پھیل جاؤ وہ لوگ زندہ نکل لینا پڑی یہاں سے موسیقی 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 ہم غزہ نہ دے سکے ماف کر دے میرے سلطان خونی بدلانٹ نے دمشق پر حملہ کر دیا ہے میں جانتا ہوں اور تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے اب ہمیں یہاں سے نکل کے فوراں دمشق پہنچ جانا چاہیے سارا زور لگا دو جوانو سارا زور لگا دو جوانو یعنی 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 جل دیگروں ہم لوگوں پر اتنا ظلم کرنے کے بعد اب آپ مجھ سے کیا تھا بکو رکھتے ہیں نہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور نہ ہی کچھ کھاؤں گا ٹھیک کیا رہا ہے میرے شیر گفتگو کرنے بلایا تھا نا تو تمہیں چاہیے تھا گوشت کا ڈھیڑ لگا دیتے یہ کیا ہے کیا یہ نمک چاٹیں گے جو ہو گیا سو ہو گیا اور نمک سے روٹی کھائیں تاکہ ایک دوسرے پر نمک کا حق واجب ہو اور ہم ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جائیں تم بہادر ہو باہمت ہو کسی مدد کے بغیر قبیلہ گاہ کی حفاظت کی جو ایک بڑی بات ہے آج میری صف کو ضرورت ہے تم جیسے آدمی کی کس صف کی بات کر رہے ہیں کیا اس کی زنگی مملکت نہیں صف جس نے ہم پر ظلم ڈھائے سلطان نور الدین سب میرا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح سے تم نے سلاودین سے الگ ہو کر اپنی سرداری کا اعلان کیا میں نے بھی سلطان نور الدین کے ساتھ یہی کیا ہے ہمارے دشمنوں میں اتحاد ہے شروع دن سے سو اسی لیے ہمیں بھی متعید ہو جانا چاہیے میں نے اپنے راستہ خود بنائے اور اب کسی کا غلام بن کر نہیں رہنا مجھے غلام کون بنا رہا ہے صرف ساتھ چاہیے جب وقت آئے گا سلطنت میری ہو جائے گی دوران شاگر میرا ساتھ دے تو جو چاہے گا دوں گا سلاودین کی جگہ سرداری تمہیں مل جائے گی میں سردار بنوں گا جب کسی کے تابے نہ ہوں گا کبھی اپنا لگ قبیلہ بناؤں گا اور کسی اور کا حکم نہیں مانوں گا میں اچھا ہے سردار ایسا ہی ہوتا ہے بتاؤ کہ تم ہم سے اتحاد کرو گے موسیقی 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 تم مسلمانوں کی آزان بن نہیں کر سکتے ایسا لگتا ہے دو چار سر کاٹنے پڑے گے تاکہ تم لوگوں کو سبق سکھایا جائیں موسیقی کیا سورت ہے حالے جب ہم پہنچے وہ قبضہ کر چکے تھے میرے سلطان آزانے بھی بند ہو چکی ہیں میرے سلطان صاف ظاہر ہے یہ ان سلیبیوں کی حرکت ہے تمشک عالم اسلام کا دل میرا تخت گاہ اگر تمشک میں آزان نہ گونجے گی تو کہیں بھی نہ گونجے گی موسیقی اگر مسلمانوں کے سر سجدے میں نہ جھکیں گے تو شرم سے ضرور جھک جائیں گے موسیقی انہوں نے موزن صاحب کو شہید کر دیا انہوں نے ظلم کیا ہے کہ ہم عبادت کرنے سے روک رہے ہیں ہم ان کے ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے مگر ان کے آگے نہیں جھکیں گے ہم شہید ہونے سے نہیں کرتے مجھے اس طرح روکنے والے تم کون ہوتے ہو جواب دا مظلوموں کا ایک خمدر دھومیں مگر ظالموں کا دشمن اللہ کا بندہ عاجز ہوں اور میں جنگچ ہوں اپنے یسو مسیح کا ایک اب یہ ملک مسیحیوں کا ہے تمہارا وقت پورا ہو چکا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات شفقت اور محبت سے بھرپور ہیں مگر مجھے تو یہاں نہ شفقت نہ محبت اور نہ انسانیت دکھائی دیتی ہے تم تو اپنے ہی راستے سے ہٹ چکے ہو تمہارا دین ایسا تو نہیں اپنے دین کو تم نے بہانہ بنا دیا ہے معصوموں کو تنگ کرنے کا مجھے انجیل کی ایک آیت معلوم ہے بس جو دلوار اٹھائے گا وہ دلوار کی نظر ہوگا لگتا ہے مسلمانوں میں ایک ہی دانشمند ہے بس کیونکہ انہوں نے اپنی چانے بچانے کا مقدمہ بھی ایسے پیش نہیں کیا اب اگر ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی تمہیں مار دو وہ چان لیں گے مجھ میں کتنی درندگی ہے کیا خیال اپنے عالم کی موت دیکھ کر مجھ سے کتنے خوف صدا ہو جائیں گے مجھے ماں کا کوئی خوف نہیں شہادت تو عشق کی منزل ہے ایک اگر شہید کر بیا جاؤ میں تو یہاں ہر ایک شہید ہونا چاہے گا تعداد تو کچھ نہیں چاہے دشمن کی فوج ہی کیوں نہ آگیا جائے لیکن یہ اللہ کے بندے ظالم کو نیست و نابوت کر سکتے ہیں شہادت کی اتنی اہمیت کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے لیے نہیں جیتے آخرت کے لیے جیتے ہیں بہت خوب اس لیے تمہیں قتل کر کے شہید نہیں بنائیں گے ہم تاکہ تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو کہ ہماری دنیاوی طاقت اس جذبہ شہادت سے بلند ترچہ رکھتی ہے کافی تم کو سمجھ آ گئی ہوگی؟ معاملہ صرف میرے تاج و تخت کا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی لیکن انہوں نے مجھ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے واللہ ان سے یہ دمشق واپس چھین لے گا نور الدین میں نے مودود کو کہلوایا تھا کہ اپنے آدمی دمشق بھیج دے کیا اس نے نہیں بھیجے؟ اس معاملے کی اچھی طرح چھانبین کرو گفلت کس نے دکھائے؟ جو آپ کا حکم میرے سلطان سوال اب ہماری عزت کا ہے ظالم اپنے کیے کہ ایک نہ ایک دن قیمت ضرور چکاتا ہے فوج جمع کرو فوراں تمشق واپس لیں گے ان سے تم نے مایوس نہیں کیا برنارڈ کتنے کم وقت میں دشمن کا دل دمشق سل کر لیا؟ دل ہاتھ میں آ چکا اب ان کا سرخنا بھی بہت جل مٹا دیا جائے گا سلطان نور الدین کے دھر والے میری قید میں ہیں اور وہ انہیں بچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا مگر جلد ہی وہ میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اگر سلطان نور الدین گھٹنے ٹیک دے کل اسلامی دنیا گھٹنے ٹیک دے گی تو میں قزیم کارنامہ کرنے والے ہوں برنارڈ؟ ایک کارنامہ اپنے لیے بھی کرنے والا ہوں سالوں پہلے انہوں نے میرے پاپ کو مار ڈالا تھا محض تر عبلوس حاصل کرنے کے لیے اب میں ویکٹوریا سے شادی کروں گا اور انہی کے دخت پر بیٹھوں گا پھر جلد ہی علیسہ میری بہن بھی یہاں آ جائے گی پرسوں سے اس دل میں لگی انتقام کی آپ کو بجھاؤں گا اب زمان کاٹ کالوں گا میں کیا مطلب ہے صلیبیوں نے تمشک لے لیا؟ کیا مطلب ہے انہوں نے آپ مغاتون کو قیدی بنا لیا ہے اپنا؟ سردار سب کچھ خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے اور انہوں نے ہر طرف اپنے جھنڈے بھی لہرا دیئے ہیں وہاں اور وہ بزل لورو تین کیا کر رہا ہے ہاں؟ اس نے اپنا دارالخلافہ کھو دیا اور اپنی بیوی کو دشمن کی رحم و قرآن پر چھوڑ دیا ہاں؟ اس نے یہ کیسے ہونے دیا؟ وہ تو غذا پر چڑھائی کرنے نکلیں ہوئے تھے واہ با غاتون واہ کہا تھا نا شادی نہ کرنا اس سے تم؟ دیکھ لیا کہ ہفتاؤ کا کہر نازل ہوا ہے تم پر؟ میرے بیڑیوں دیار ہو جاؤ ہم دبست جائیں گے آپا غاتون کو دشمنتے اُس کا باہی بچائے گا ہم تب کو تبا کر دیں گے ہر ایک کو قتل کا ڈالیں گے یہ تخت میرے شایان و شان ہے کی نہیں؟ اسے میری طرف سے دمش کی فتح کا ایک تحفہ سمجھو جیسا دل چاہے کرو یہ تو محض آغاز ہوا ہے بھی جلد ہی قدوس کا تخت بھی میرے نیچے ہوگا قدوس کا تخت تمہاری نیچے ہوگا؟ میں نے تو اپنا وضع پورے کر دکھایا ویکٹوریا غذا کا دفاع کیا تمشک جیت لیا اب ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیتا ہوں وہ سر پھرا سلاودین مرا کے نہیں؟ وہ فرار ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان نور الدین آگیا تھا وہاں اب وہ دمش کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر شادی کی پڑی ہوئی ہے تم کو یہ ایک کام تو ٹھیک سے ہو نہیں سکا تم سے زنگی دندناتے پھر رہے ہیں اور تم اس کو فتح کہہ رہے ہو اپنی ایسی ہوتی ہے فتح ان کے تمام علاقے لو پھر زنگیوں کو ختم کروگے اور اگر یہ نہ کر سکے تو یاد رکھنا خود اس کا تخت اور مجھ سے شادی ممکن نہیں آپ کو ایسا بیٹھا دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا سلطان نور الدین کی امانت کا کیا ہوا؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کلواریں نکالو میرے ساتھ چلا رکھئے آپ مرتے مرتے بچی ہیں صبر کیجئے آہ، تم مری نہیں؟ اسمت؟ تو تم نے اپنی سوطن کی جان بچا ہی لیا آخر؟ کیا کہنے ہیں وہ؟ تم اتنی آسانی سے ہمیں مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ جلد ہی سلطان نور الدین بھی آ جائیں گے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لو اپنے لیے جانتی، آ رہا ہے وہ میں تمہیں اس تک لے جانے آئی ہوں یہاں تو تم نے ہممد ہار دی ہے ہاں، بلکل جانتی ہو کیوں لے جا رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے مارتی جاؤ گی تم سب انہیں لے چلو یہاں سے اب جلد ہی جلدی کرو، جلدی تم نے ہم سے دارول سلطنت نہیں چھینا، برنارد خود اپنے قبر کھو دی ہے میرے ہاتھوں مرنے والے سپاہیوں کا اور عوام کا یہ خیال نہیں ہے خبرستان تو دراصل تمہارا محل بن چکا ہے بچ جانے والوں کو ہمارے حوالے کر دو برنارد اور شہیدوں کا حساب برابر کرنے میدان میں آ جاؤ ورنہ تمہارا سر کاٹ کے لوگوں کو بچا لیں گے میں نہیں سمجھتا ہے جب تک تمہارے گھر والے ہماری قید میں ہے تم ایسا کچھ کروگے موسیقی تم نے اپنے آپ کو میرے غزب کا حقدار ثابت کر دیا ہے برنارد مار ڈالو سب کو رکھ جاؤ موسیقی اب سمجھیں میں تو کب سے یہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تمہیں دمشق پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ عورتیں مریں گی پہلے جو میں چاہتا ہوں وہ تم کروگے اور پھر دمشق کے ساتھ گھر والے بھی مل جائیں گے تمہیں کیا چاہتے ہو تم کچھ زیادہ نہیں شہر کے پیچھو بیچ مجھ سے وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا اور آج سے میرے ماتحد بن کر دمشق پر حکومت کروگے تم ایسا کروگے تو گھر والوں کے ساتھ دمشق بھی مل جائے گا ہمارے سر جھکتے ضرور ہیں لیکن صرف اللہ کے آگے اور دشمن ایک مومن کا سر شہید ہونے سے پہلے نہیں جھکا سکتا ہم اپنے پیاروں کو ہر حال میں بچا لیں گے تب ہمیں کیسے دھمکاؤگے اگر تم نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو یقیناً ماری جائیں گی ایسا کبھی مت کرنا سلطان نور الدین تمہارے پاس کل تک کی محلت ہے یا میرے ہاتھ پر بیعت کروگے یا اپنے گھر والوں سے جدا ہوگے لے جاؤ ان کو موسیقا 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 موسیقی جان آپ پہ قربان سلیبیوں نے دمش پر قبضہ کر لیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دمش ہمارا پائے دخت ہے ایسے کیسے دمش گما دیا انہوں نے سلطان نور الدین غدا پر حملہ کرنے کے لئے نکلے ہوئے تھے میرے شیر یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے جس دشمن پر چڑھائی کرنے چلے اسی کے ہاتھوں پائے دخت گما دیا اس سے بڑی زلط اور کیا ہوگی صرف یہی نہیں ہوا سلطان نور الدین کی دونوں ہی بیویاں قیدی بن چکے ہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے انہیں برباد کر دی انہوں نے ریاست انہوں نے سلطانت کی عزت و ناموس خاک کر ڈالی ہے ہم اپنی سلطانت کی عزت کے لئے اٹھیں گے اور دشمنوں سے اسے واپس چھین لیں گے چلو آ جاؤ اگر بات صرف نور الدین زنگی کی ہوتی تو میں انہیں دیکھ لیتا لیکن اب بات میرے پیاروں کی میرے لوگوں کی ملک کی ہے یہ نہیں سہ سکتا اگر آپ اس کی شرط مان لیں گے تو اس کا نتیجہ صرف آپ کو نہیں پورے عالم اسلام کو بھگتنا ہوگا اگر آپ نے سر جھکا دیا عالم اسلام کا سر جھک جائے گا ہماری پشت پر انگارے لدے ہوئے ہیں صلاح الدین چاہے ہمارے اپنے جل کر راکھ ہو جائیں یہ انگارے ڈھونے ہیں مگر ہم اپنے پیاروں کو ان کی خیل سے ازاد کروا لیں گے پہلے ہم اپنے پیاروں کو چھڑوائیں گے اور پھر دمشق پر چڑھائی کر دیں گے تو میں یاد نہیں ہے صلاح الدین کیا کہا تھا اس پس دل نے وہ ہمارے پیاروں کو جان سے مار دے گا ویسے بھی وہ انہیں مارے گا اس نے کل تک کی محلت دی ہے میرے سلطان اس کی شرط نہ قابل قبول ہے لیکن ہم اپنی جان توڑ کوشش کریں گے اپنے پیاروں کو ان کی قید سے چھڑوانے کی تو کل میں پوری فوج جمع کر لوں گا تم جیسے ہی انہیں آزاد کروا لگے دمشق کا محاصرہ کر لیں گے ہم میرے سلطان تحقیقات مکمل ہو گئیں دشمن کا دمشق پر قبضہ ہم میں سے ہی کسی کی خفلت کا نتیجہ ہے مودود نے دمشق کی طرف دفاعی فوج نہیں بھیجی مملکت کے سپاہی مملکت کی ہی حفاظت کے لیے نہ بھیجے اس نے سلطان کی نافرمانی کی اس نے ساری ذمہ داری صرف مودود پر ہے میں ان صلیبیوں سے نمٹنے کے بعد اپنے درمیان ایک غافل سے بھی اچھی طرح حساب لوں گا میں فوراں قبی لگا جا کر تیادیاں کرتا ہوں میرے سلطان کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارا سلطان کتنا بیوس ہو چکا ہے تمہیں بچانے کے لیے کتنی زلہ تختیار کرے گا وہ ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں سلطان نور الدین جھکیں گے نہیں کبھی دمشق کو تمہاری قبر بنا دیں گے تمہارے اس یقین سے متحصر ہوئی اچھی طرح جانتی ہماری جاؤ گی لیکن تمہارا یقین لائکے تحسین ہے ہمارے مرنے سے کیا فرق پڑے گا تم سمجھتی ہو موت ہمیں خوف زدہ کرتی ہے کیا تم سمجھتی ہو کہ ہم تمہاری طرح مزدل ہیں کیسے چڑھ کر بول رہی ہے اپنی زبان کو لگام ڈالنا سیکھو ورنہ تمہارا سر کٹ کے وہی بھیج دوں گی جہاں پھپی ہے تم انسان نہیں حیوان ہو رکو رکو تلواریں نیچے کر لو اس کو سزا کیسے دینی ہے مجھے اچھی طرح پتا ہے چھوڑ دو اسے میں اس کو ایک ایسی سزا دوں گی ساری زندگی اس کو بھول نہ پائے گی اور کتنا ظلم کرو گی چھوڑ دو اسے اسے چوراہے پڑھ لے جا کر باس سے بان دو جب کوڑے پڑھیں گے حواس ٹھکانے آ جائیں گے اس کے تم یہ کیسے کر سکتی ہو ضمیر زندہ نہیں ہے کیا تمہارا نہیں ہرکس افسوس نہ ہوگا مجھے ایسا کر کے اور پھر اس حال میں تم سب دیکھو گی اس کو لے جاؤ سب کو لے جاؤ یہاں سے یا خدا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تمہش میں رابیہ کہیں انہوں نے میری بیٹی کو دھنی مار ڈالا رابیہ زندہ ہے امی لیکن وہ ان کی قیدی ہے سوریہ اس کے ساتھ ہے میں نے ان دونوں کو دیکھا تھا مگر کچھ کر نہ سکا کامیاب نہ ہو سکا تم دمشق کو دشمن کا قبرستان کیوں نہ بنا سکے قیدیوں کو وہاں سے نکال کی کیوں نہ لا سکے حملہ کرتے تو برناڈ نے انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی لیکن میں انہیں بچا لوں گا بابا میں اسی لئے یہاں آیا ہوں مدد چاہیے مجھے آپ کی ہر طرح حاضر ہوں بیٹا جان کہو تو جان دے دوں گا بس اپنے پیاروں کو بچا لو بیٹا تمشق کو بچا لو آج سے دور فالی میرے ساتھ خیمے میں چلو ہمیں فوراں ایک منصوبہ بنا کر میدان عمل میں نکلنا ہے آئیے چلو آجا میرے آقا آپ نے جان پر کھیل کر دمشق پر قبضہ کیا اسے محض فرما برداری پر چھوڑ دیں گے جوان مردی جوان مردوں کے درمیان رہ کر بڑھتی ہے سلطان نور الدین اگر میرے تابع فرمان ہو جاتا ہے تو میں اور طاقتور ہو جاؤں گا اگر وہ میری فرما برداری قبول کر لے تو بیشک شام کا بچہ رہے کیا فرق پڑتا ہے مگر وہ میری شرط آسانی سے قبول نہیں کرے گا وہ قیدیوں کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا ارتیاط کرو ہر طرف سپاہی پھیلا دو جو آپ کا حکم میرے آنے کی خبر سن کر لاؤ لشکر سمیت بھاگ رہے ہو تم دشمنوں کے شکنجے سے درم سلطنت آزاد کروانے جا رہا ہوں اے غافل تمہارے پوجھ نہ بھیجنے کی وجہ سے یہ مسیبت آئی میرا حکم ماننے سے انکار کیسے کر دیا اسکلان بچانے کے لیے مجھے اپنے سپاہیوں کی ضرورت تھی دمش کا اسکلان سے کیا مقابلہ دمش کے لیے تو تمہیں اپنی جان تک نسار کر دینی چاہیے تھی جب آپ پائے تق کی حفاظت کی قابل نہ تھے تو غضہ پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں یقین تھا کہ تم ہماری پوشت سمالوگے ہمیں اندازہ نہ تھا کہ تم پوشت میں چھوڑا گھوپ دوگے پوشت میں تو آپ نے چھوڑا گھوپا ہے ان غداروں کو ترجی دی مجھ پر مجھے تماشہ مارا اس لیے جو مجھے ٹھیک لگا وہی کیا میں لیں اور اب بھی وہی کر رہا ہوں پائے تک ان دشمنوں سے آزاد کروانے کیلئے جا رہا ہوں دنیا آپ ضرور دیکھے گی حفاظت کیسے کرتے ہیں ملکی تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے مودود خونی برنارڈ نے کہا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو وہ جان لے لے گا قیدیوں کی میں فوج جمع کر رہا ہوں اس وقت مجھے دمشق کے ساتھ دیدیوں کو آزاد کروانا ہے اسی وقت اس طرف آ جائیں کیا کر رہے ہیں آپ وہ سب میرے فوجی ہیں بھائی اس مملکت کے سائے تلے رہنے والی ہر ایک شہ صرف میری ہے چلدی کریں اس طرح میرے فوجی لے کر آپ مجھے کمزور کر رہے ہیں میرے بھائی یہ مت کیجئے اگر کوئی نہ مانے تو میں جانتا ہوں اچھی طرح بات کیسے منوائی جاتی ہے اگر تم نے اس دفعہ نافرمانی کی کوشش کی مودود دمشق کی طرف اگر ایک قدم بھی اٹھایا نتیجہ اچھا نہ ہوگا دمشق کے نیچے نکاسی آپ کے لیے سرنگے ہیں جن کے ذریعے گنڈا پانی دمشق سے باہر جاتا ہے ان زیرے زمین سرنگوں سے کہیں کہیں اوپر آنے کے راستے ہیں مگر وہ کافی عرصے سے استعمال میں نہیں آئیں یعنی ہم ان کے ذریعے دمشق میں داخل ہو سکتے ہیں برناٹ نے قیدی محل میں رکھے ہوئے ہیں دمشق لے کر بھی قیدی آزاد کروانا مشکل ہوگا میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے عرفالی عمر مللہ کو اسی وقت ایک پیغام بجوا کہ وہ کسی نہ کسی طرح قیدیوں کو اپنے گھر لے جائیں ہم شام میں داخل ہوتے انہیں بچا لیں گے یہی ایک راستہ ہے جو حکم میرے امیر سنائیں کہ تم قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے جا رہے ہوں نممکن تم تو فوس کی بھاری تعداد ہوتے ہوئے بھی پایتخت کی حفاظت نہیں کر سکے یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے دیکھ نہیں رہا تمہیں ہم پہلے ہی مسائل میں کھرے ہوئے ہیں فتنہ مت پھیلاؤ کیوں حقیقت کا سامنا کرنے کی حمت نہیں انہوں نے پایا اتخت گوا دیا کیونکہ غزہ پر حملے کا بھوت ساوار تھا ان لوگوں پر لیکن آپ تو ہمیشہ کی طرح بیٹے کی حمایت کریں گے یہ سب مودود کی وجہ سے ہوا ہے جس کی چوکٹ پر پڑے رہے جو تم موسیقی 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 اور تمہیں خونی برناڈ سے کیا گفتگو کرنی ہے آپ آغاتون اور البوگے کو فوراں رہا کر دے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا خونی برناڈ تم جیسے چھوٹے لوگوں سے نہیں ملا کرتے باہر نکال دو ایسے موسیقی 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 اس گھٹیا برناڈ سے کہت ہو جا کے کاراتیگین ملنے آیا ہے اور کہوں کہ اس سے بات کرنی ہے کیا کہو گے تم اس سے کاراتیگین ہاں یہاں آیا ہے اور اسے گفتگو کرنی ہے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری زبان کھٹا لوں گا تم محدود جیسے آدمی کا ساتھ کیسے دے سکتے ہو تو رانشاہ جس نے ظلم کیا ہم پر اس کا ساتھ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں کیا سلاودین کی بیکار کی سوچ اس پر کار مت دھرے میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم نے اس سے ایک شیطانی عہد کیا ہے کیا نہیں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہتر مستقبل کے لیے کیا ہے اپنے اپنے قبیلے کے لیے ایک آزاد ریاست کے لیے کیا ہے میں نے ایو بھی ریاست کے لیے اور تم اسی مملکت کے گن گا رہے ہو جو اپنے پائے تخت ہی حفاظت نہ کر سکی بس اسی مملکت نے ہمیں پناہ دی اسی کے سائے تلے ہم پھولے پھلے جب تک مملکتیں ہم بھی ہیں اگر اس مملکت کے پائے تخت کو کچھ ہو جائے تو یاد رکھو ہمارا قبیلہ بھی نہیں بچے گا آیا کچھ سمجھے اس لیے ہمیں پائے تخت بچانا ہے اور قیدیوں کو نکالنا ہے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے چاہے ملک مودود غدار ہی کیوں نہ کرے بہن رابیہ کو خود بچا لوں گا میں کسی اور کی ضرورت نہیں مجھے ایسا کچھ کرنے کی سوچنے بھی مت کیونکہ اگر تم نے کچھ کیا اور انہیں معلوم ہو گیا تو برنارڈ ان سارے قیدیوں کی جان لے لے گا میں نے تمہاری قبیلہ گا کو اس ظالم مملکت کے شکنجے سے آزاد کروائے جس کی تم ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہو تو کیا ان لوگوں سے اپنی بہن کو چھلوا کر نہیں رہا سکتا ہوں میں جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے تورانشاہ اگر ان قیدیوں کو کوئی نقصان پہنچا تمہاری وجہ سے تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں اس شہر سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور شہر کے تمام بچوں کو جمع کر لیا جائے ہم ان کی تربیت کر کے انہیں سچا اور پکا عیسائی بنا دیں گے بہت خوبا کا کارت اگن آپ سے ملنا چاہتا ہے آقا اچھا ہے اجازت ہے جنگ سے کچھ تھکسا گیا ہوں مجھے تفریقی ضرورت ہے تم تو شادی کے دن بڑا ناش رہے تھے آج گستے میں کیوں ہو کر رہا تھے گن آپا خاتون کو لینے آیا ہوں میں یہاں تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا میں نے میں نے مردوں کی طرح سوال کیا تو مردوں کی طرح ہی جواب چاہیے ٹھیک ہے مردوں کی طرح جواب دیتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اب اچھی طرح سمجھ دو اگر نور الدین زنگی کل تک میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تمہاری دونوں بہنیں مریں گی تمہارا معاملہ نور الدین تک ہی سے ہے اسی سے حساب لوپنا میری آپا خاتون اور چھوٹی بہن کو میرے حوالے کر دو فوراں کیا تمہاری آپا نور الدین کی بیوی نہیں ہے تمہاری بہن شادی کرنے میں کوئی جلدی کر دی ورنہ وہ بچ جاتی قسمت اچھی نہیں ہے اس کی تمہیں کیا چاہیے زمین میری کبھی لگا لے لو میں تمہیں تب کشتے دوں گا آخری بار خبہ دار کر رہا ہوں تمہیں میری دونوں بہنوں کو میرے حوالے کرنا ہوگا شکریہ مجھے کچھ نہیں چاہیے جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے نور الدین کو رازی کر لو کسی طرح کہ میری بات مان جائے ورنہ تم یہاں سے اپنی دونوں بہنوں کی لاشیں لے کر جاؤ گے گلہ گھوٹ ڈالوں گا میں تمہارا آٹھو چھوٹ دو چھوٹ دو مجھے میری بہنوں کو میرے حوالے کر دے ورنہ میں سب کبھاڑ ڈالوں گا میری بات تم بہنوں نے کیا بھی کر آئے گھٹیا انسان لے جاؤ اسے یہاں سے جان لے لوں گا میں جان دمباسش کر دوں گا خونی بڑناک تمہیں تمہارے خون پہ نیلا دوں گا چھوٹ دو مجھے چھوٹ دو مجھے چھوٹ دو مجھے میری بات چھوٹ دو مجھے چھوٹ دو مجھے چھوٹ دو مجھے جانے دو اسے اور کتنا مار ہوگی بس کرو بس کر دو کیا جان لگی اس کی تم ایک ملکہ کی موپے تماشا مارنے کا نتیجہ اچھی طرح دیکھ چکی ہو تم سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگو گی میں مر بھی جاؤں اگر تم سے معافی نہیں مانگو گی ہاتینہ! 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 چھوڑ دو اسی وقت! اپا غاتون! کارا تیگن چھوڑ دو! چھوڑ دو! اپنے خلیص ہاتھوں کو میرے بھائی سے دو رکھو! گرفتار کر لو اسے پکڑ کر رکھو اسے اور یہاں سے دور لے جاؤ سپاہیو پکڑو اسے جلدی تم کی مت چکاؤ گے اس کی جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے زندان میں لے جاؤ اسے اس سے کیا چاہتی ہو تم ہم ہیں نا تمہارے پاس جانے دو اسے مجھے کہ دولے دو اپا خاتون میں یہاں آ گیا ہوں نا اور تمہیں کیا چاہیے اب جانے دو انہیں جو ہمارا گنہکار ہے اسے سزا دی جائے گی زندان میں ڈال دو اسے بل بل تمہارے بھرکات دلوں گا میں کسی کینچ میں کی طرح مسل ڈالوں گا چھوڑوں گا لہی میں تمہیں آپا خاتون پریشان بات ہونا تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا کہا رات ہے کہ اس پر پیجری بند کر گرے گا اور تمہیں بچا لے گا دیکھ لیں گے سرشہ تم ٹھیک ہو جی میری ملیکہ انشاءاللہ وہ کیدی گھر لے آئیں گے انہیں بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو قیدیوں کو اور دمشت کو بچانا مشکل ہو جائے گا وہ جانتے تھے کہ میں دمشت پر قبضہ کرلوں گا اس لیے وہ میرے فوجی لے گئے انہیں صرف اپنی عزت کا خیال ہے مملکت کا ذرا بھی نہیں جو سپائی بچے تھے ان میں سے بھی کچھ چھوڑ کے چلے گئے اب ہم کیا کریں میرے شیر یہ سب بردار سے باہر ہے دمشت خات سے نکل گیا میری بہن ان کی کہہ دی ہے ہم تو بے بس ہو چکے ہیں اور آپ بھی یہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو دمشت پر چڑھائی کرنے نکل پڑے تھے لیکن میرے بھائی نے مجھے روک دیا لیکن ہم ہرگز نہیں رکیں گے ہم کوئی راستہ ڈھونڈیں گے ایک راستہ ہے میرے پاس میں نے ایسا راستہ ڈھونڈا ہے کہ سلیمیوں کو اس کی حوا تک نہیں ہے دمشت کے نیچے نکاسی آپ کی سرنگیں ہیں وہ شہر سے بہاں نکلتی ہیں اور ہم ان سے اندھے جائیں گے میرے بھابا دمشت کے حاکم تھے میں اسی لیے جانتا ہوں یہ ہوئی نہ بات میرے کچھ سپاہی اپنے ساتھ لے جاؤ شہر کے اندر کھل بلی مچا دو میں باہر سے حملہ وار ہو جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جو ماننی پڑی گی پہلے میں اپنی بہن کو بچاؤں گا اس کے بعد وہ سب کچھ کروں گا جو آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے اب فوراں جارنگ کی تیاری کرو جانا آپ پہ قربان سلطان نور الدین ہماری پودھ لے جا چکے ہیں کیا ہم میں حملہ کرنے کی طاقت ہوگی اگر توران شاہ شہر میں کھل بلی مچا دے گا تو میرے لیے مٹھی بار آدمی بھی کافی ہیں اور جب میں پائے تخت کو بچا لوں گا تو دنیا جان لے گی کون ہے تخت کا صحیح مستحق یہ عزیت یقیناً تمہارے حواظ ٹھکانے لے آئے گی جلدی مافی مانگو مر جاؤں گی میں لیکن مافی نہیں مانگو گی ہاں تو ٹھیک ہے جب تک تمہیں موت نہ آجائے میں تمہیں کوڑے مارتی رہوں گی اور کس قدر مار ہوگے تم اسے اس طرح تو تم اسے جان سے مار ڈالوگی چھوڑ تو اسے اگر تمہیں ظلم ڈھانا ہی ہے تو مجھ پر ڈھاؤ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تم سے وہ جس نے خطا کیا سزا اسی کو دوں گی میں بھی تو خلاف ہوں تمہارے ظلم کے سر اٹھا رہا ہوں جگڑ لو مجھے اور اب میں بھی تو مجرم ہوں تمہارا مارو مجھے کیا ایک عورت ہونے کے ناتے معصوم عورتوں پر ظلم کرنا زیب دیتا ہے تمہیں شائع مجھے نہیں مار سکتی تم تم بھی کبھی ہماری قید میں تھی لیکن ہم نے تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا تھا لیکن جو اس نے آج کیا ہے وہ میں نے تو نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ تمہیں اگسایا جو نہیں گیا تھا جانے دو انہیں مجھے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنے گھر لے جانے دو ورنہ یہاں کے شہری ناراض ہو جائیں گے نہیں یہ محل کے اندر ہی رہیں گے میں نہیں جانتا عورتوں کی تمہارے یہاں کیا قدروں کی عمد ہے لیکن ہم تو انہیں ہیرے سمجھتے ہیں عورتوں پر اس قدر ظلم و ستم کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے جب تک یہ عورتیں قیدی رہیں گی یہاں کے لوگ بے جین رہیں گے اور پھر ہر طرح تو اتنا پہرا ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ لوگ محل میں رہیں یا میرے گھر تم بھی تو کسی عورت ہی کی بیٹی ہو اور ایک دن کسی عورت ہی کی ماں بنو گی اگر تمہارے اندر کی عورت یہ ظلم گوارہ کر لیتی ہے تو ظلم کرتی رہو موسیقی انہیں چھوڑ دو جو آپ کا حکم ان کے حوالے کر دو ان عورتوں کو کچھ سپاہی ان کے ساتھ کر دو کوئی حرکت کرے تو مار دے رہا موسیقی یہ ہے وہ سرنگ عمر ملاح فندی قیدیوں کو اپنے گھر لے آئے ہوں گے ہم اس سرنگ سے دمشق میں داخل ہوں گے اور ان قیدیوں کو وہاں سے نکال لائیں گے عورت والے عدریس سرنگ سرنگ ایک ساتھ چلو جلدی چلو 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 آپ نے ہم لوگوں کو تو زالیموں سے بچا لیا لیکن ہم دمشق کو کیسے بچائیں سلطان تو ہماری وجہ سے بے بس ہیں پوری طرح روشنی پھیلنے سے پہلے تاریخی شدید ہوتی ہے مایوسی کفر ہے اس مدخاتون کوئی امید کی کرن باقی ہے کیا سلاح الدین آپ لوگوں کو بچانے کا منصوبہ بنا چکا ہے آپ لوگوں کو اپنے گھر لے آنا اسی منصوبے کا حصہ ہے مجھے تو ہمیشہ سلاح الدین پر بھروسہ رہا ہے عمر ملہ انہوں نے ہماری زندگی کے لیے کل تک کا وقت دیا ہے سلاح الدین کب آئیں گے وہ پہنچتے ہی ہوں گے کیا ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ کی مدد کے لیے بس صبر کیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا اورفالی جلدی توڑو اسے سب ٹھیک ہو 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 سننگ کھل گئی امیر یہ لاشیں یہاں پڑی رہی تو وہ جاننے کے میری امیر ٹھیک کہتے ہو عرفالی آجز میرے ساتھ آؤ چھپا دو یہ لاشے کہیں جو آپ کا حکم میری امیر آجاؤ ہم لوگ سرنگ سے اندر جائیں گے اور پہلے میری بہن کو بچائیں گے اور اس کے بعد ہر طرف سے ان پر حملہ کر دیں گے اور ملک محدود باہر سے حملہ کریں گے جاؤ جلدی کرو موسیق کی موسیقی کتنی بدبودار سرنگ ہے مجھے ماردہ لگی ایبو اور فالی اتنے لوگ مار دیئے اتنی مشکلات پرداش کر لی ایک بہت سے پریشان ہوگا ہم بس پہنچنے ہی والے سردار دیکھیں وہ لوگ حملہ کرنے کی نیت سے سرنگ کے ذریعے اندر گئے ہیں فوراں کمانڈر برناٹ کو جا کر بتاؤ ان سے کہو کہ کوئی سرنگ میں گھس گیا ہے تم سپاییوں کو اگلے دروازے سے اندر بھیجو ہم پیچھے سے ان پر حملہ کریں گے عورتیں اس عالم کے گھر میں کیا کر رہی ہیں عورتوں کو محل میں ہونا چاہیے تھا یہ میرا حکم ہے برناٹ تم نے مجھے بتائے بغیر ان عورتوں کو اس عالم کے گھر کیسے جانے دیا لگتا ہے بھول گئے میں ملکہ بھی ہو تمہاری اور حکم صرف میرا ہی چلتا ہے وہ قیدی اور یہ شہر لڑ کر حاصل کیا ہے میں نے ہر چیز کا دار و مدار ان قیدیوں پر ہے اگر وہ قیدی اس کے گھر سے فرار ہو گئے تو اندازہ ہے کیا ہوگا اس بارے میں سوچا تم نے میرے آقا میرے آقا کوئی سرنگ کے ذریعے اندر داخل ہوا ہے وہ تمشق سے قیدی لینے کے لیے آ گئے ہیں ہم وہ سرنگے چھانڈ ڈالیں گے وہ راہ بھار کا راستہ آجا بھا دروں یہ ظالم کانچے آگے چاہنا ہر سرنگ میں پھیل جاؤ اسی وقت جو بھی دمشق میں داخل ہوا ہے اسے ڈھونڈو اور مار ڈالو جاؤ میں نے کہا تھا نا کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا ان قیدیوں کے ساتھ ان حملہوروں کو بھی چن چن کر مار دوں گا چلو جھوڑوں نے وہ جہاں بھی نظر آئے بھار داروں کو جوڑوں نے جوڑوں نے جنگیکرو گی're وہ رہے انہوں نے اتنے جلدی کیسے ڈھونڈ لیا ہے ہمیں املا اس طرف اس طرف یہاں سے تمہاری لاشیں بہار جائیں گی مار ڈالو انہیں ان کے کانوں اور آنکھوں سے تو کھج بھی چھپا ہوا نہیں ہے جلدی کرو مار ڈالو انہیں اس طرف ہے مو ہم نے تو اپنا کوئی سراغ تک نہ چھوڑا تھا تو پھر انہیں کیسے معلوم ہو گیا کوئی اور بھین سراغوں میں گھسا ہے سلی بھی ہر سراغ میں پھیل چکے ہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا آ جاؤ جلدی مقبروں نے خبر بھیجی ہے میرے شیر سلی بھی توران شاہ اور اس کے آدمیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ اچھے نہیں ہوا خاک میں مل گیا منصوبہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے چلو سپاہیوں چلو توران شاہ تم یہ کیا کر رہے ہو میں عورتوں کو ان کی قید سے بچانے آئے تھا میں سرنگ سے گیا تھا لیکن سلی بھی آگئے کیا تو تمہاری وجہ سے انہیں معلوم ہوگا کہ ہم بھی سرنگ میں اس نے سب کچھ تباہ کر دیا میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا انہیں تمہاری وجہ سے پتا چلا ہوگا تمہیں کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا کہ تمہیں یاد نہیں کہا تھا نہ کہ قیدیوں کی جانے خطرے میں پڑ جائیں گے میں اپنی بہن کو بچانے اندر گیا تھا اور جو دمش تم نے ہار دیا اسی کو بچانے گیا تھا میں تو نتیجہ کیا ہوا سب کچھ برباد ہو گیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ برناٹ نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی کیا تو وہ قیدیوں کی جان لے لے گا اگر اس نے انہیں مار ڈالا تو کیا ہوگا اگر وہ مریں گے تو تمہاری ناہلی کی وجہ سے کیا وہ تم نہیں تھے جنہوں نے پاہ تک کھو دیا اور انہیں قیدی بنوا دیا ہم وہاں انہیں کو بچانے چا رہے تھے تم نے سب برباد کر دیا تمہیں کسی سے کوئی دلچت بھی نہیں خود کو بھادور ثابت کرنا ہے تمہیں کمزور بزدل اور لالچی انسان ہو تم نے خود کو کچھ سمجھ رکھا ہے اسی لیے خود سب کچھ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہتے ہو کسی اور کو کامیاب ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے تمہیں مجھ سے حسد ہے تمہیں کسی اور سبیدی تمہیں کسی اور چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں تو اب مجھے اس حرکت کی قیمت وصول کرنی ہوگی ان سے اب میں تم میں سے کسی ایک کو قتل کر کے شہر سے باہر پھکوا دوں گا تاکہ وہ جان لے میری بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے دکھ نہیں ہوگا انہیں بلکہ انتقام کی آگ شدید ہوگی اور اس وقت تم پر ایک قیامہ ٹوٹ پڑے گی بڑناٹ ان کے انتقام کی آگ بھڑکنی چاہیے اتنی بھڑکے کہ وہ یہاں تک آ جائیں اور جس وقت وہ یہاں آ جائیں گے میں تم سب کو مار ڈالوں گا اب تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم میں سے پہلے کون مرنا چاہے گا اور کتنا ستاؤگے انہیں تم پہلے ہی انہیں بہت عذیت دے چکے ہو میری جان لے لو اسمت یہ آپ کیا کر رہی ہیں خوف زدہ نہیں ہوں میں تم سے ٹھیک کہتے ہو سلطان سے ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری تمہیں تو بہت دکھ ہوگا اس وقت آبا آپ رکھ جائیں میں جان دوں گی پہلے سلطان نور الدین یقین ان آئیں گے اور تم سب کو بچا لیں گے اس لیے کسی کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ کو تو اپی جان ملک پر فدہ کرنی ہے مجھے تو حسد ہو رہا ہے نور الدین نے ایک بہتر عورت سے شادی کی وہ جلدے تمہاری لاش کو گلے لگائے گا مجھے تو حسد ہوگا مجھے تو حسد ہوں اس مطردون مجھے تو حسد ہوں میں نے تمہیں منع کیا لیکن تم باز نہ آئیں اور رکھنے کے بجائے نکل پڑے اب وقت آگیا ہے کہ تمہیں تمہاری زبان میں سمجھایا جائے میری چھوٹی بہن ان کی قیدی ہے تمہیں اندازہ ہے وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیا اسے بچانے کے لئے تم سے اجازت لے رہا ہوگی لینی پڑے کی وہ میری بھی بہن ہے اس کا دکھ تم سے زیادہ ہے مجھے غلط جھوٹ ہے یہ یہ ایک جھوٹ ہے اس لئے کہ ہمیں اپنا کمبہ تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کیونکہ تم سلطان نور الدین کے بیٹے ہو تمہیں یوں بھی خاندان کی کوئی پرواں نہ تھی اور نہیں ہے شرم مانی چاہیے تمہیں میں نے اس قبیل اگاہ کے لئے اپنے سب کچھ قربان کر دیا خاندان کے لئے ردوہ چھوڑ دیا اصل میں تو تم جھوٹ بول رہے تھے جب تم نے مجھے بھائی کہا تم میرے بھائی نہیں ہو ایک بزدل ہو چھوٹا بول رہا ہو مجھے کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے میں دمشق میں قیدی چھڑوانے جا رہا تھا ترانچہ کی وجہ سے سب برباد ہو گیا میں نے حکم دیا تھا اسے سلطان نور الدین نے آپ کو منہ نہیں کیا تھا کیا کہ ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے میں اس مملکت کا شہزادہ ہوں شہزادہ میرا پائے تخت چھن گیا مجھے روکنے کی ہمت کس میں ہے کان دے گا اس کا جواب میرے امیر خونی برنات شہر سے بہار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کسی کے لاج بھی ہے اگر مرنے والا ان قیدیوں میں سے کوئی ایک ہوا تو پروہ نہیں کروں گا کہ شہزادے ہو یا تم میرے بھائی ہو موسیقی 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 آلہ، 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 غنیمت دیکھو میری تمہاری ساری اکڑ ختم، طبیعت، ٹھیک تو ہے نا تمہاری بزدلی سے قید کر لیا، مال غنیمت تو نہیں تمہارا تو کیا ہو پھر؟ تمہارے ساتھ کیا کروں اب میں تمہارے گلے میں پھندہ ڈال کے تمہیں کلیوں میں گھسیٹوں یا تمہیں پاکلوں اور بچوں کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں پتھر مارے یا غلاموں کی منٹی لے جا کر پیچ ڈالوں نہیں کسی سسا کے بھی مستحق نہیں کیونکہ تم کسی کابل نہیں کاراتے گے میری بلبل مار ڈالو مجھے تم مجھے قید میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں بھیڑیا ہوں اور بھیڑیے اپنی بھیڑیاں آخرکار توڑی ڈالتے ہیں مجھے مار ڈالو برنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور جب میں بھاگوں گا تو سارے قیدی ساتھ لے کر بھاگوں گا کسی اور نے بھی کی تھی ایسی ہی کوشش لیکن پھر انہیں گندی ڈالی کے چوہوں کی طرح بھاگنا پڑا اگر کل تک سلطان نورتین تمہاری بہن کے شوہر نے وہ نہ کیا جو ہم نے اس سے کہا ہے تمہاری بڑی بہن تمہاری چھوٹی بہن تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھل 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 تکڑے ہو جائیں گی انسان نہیں چانبارو تکڑے ہو سارے انسان نہیں چون لگ فی نئے بیڑے کے بے مو کو بوल بل کا خون لگیا ہاہاہاہ Haw ہاہہا Hit سلاوت دین ہم تمہاری طرف آ رہے تھے تمشک میں داخل ہونے کا انجام تمہارے حوالے کرنے وہ کون ہے کون ہے وہ تم نے کس کی جان لے لی بھوڑ 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 اٹ جاؤ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے جو میں کہتا ہوں کر دیتا ہوں آجاؤ آ کر دیکھ لو کہ کون ہے میرے آقا میرے آقا یہ آدمی سرنگ کے اندر پکڑا گیا تھا یہ ان میں سے ایک ہے جو شہر میں خسنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ سلطان نور الدین کا نہیں ملک مودود کا آدمی ہے موسیقی موسیقی یہ ملک مودود کے ان آدمیوں میں سے ایک ہے جو دمشق میں خس رہے تھے لگتا ہے ملک مودود دمشق کو بچا کر خود سلطان بننا چاہ رہا تھا پر اب اسے اپنا آدمی بھیجنے کی سزا مل چکی ہے تو اسے تمہیں دکھانے کیلئے لارہا تھا کہ تم بھی جان لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں شاید پتا نہ ہو کتنی بار اندر جا کر باہر آ چکا ہوں اور جو کچھ میں چاہتا تھا حاصل بھی کر چکا اپنے پیاروں کو اپنے ہی وطن میں قائد نہ رہنے دوں گا تم ایک ایسی جنگ لڑے ہو جو جیت نہیں سکتے کون جنگ ہارنے والا ہے اور کون جیتے گا یہ کل معلوم ہو جائے گا سلطان نور الدین اگر مجھ سے کل وفاداری کا حلف اٹھا لیتا ہے اور فوجوں کو ہٹا لیتا ہے تو تمہارے پیارے بچ جائیں گے ورنہ ان کی موت کی ذمہ داری تم پر ہو کی صلاح دین نہ ہماری فوجیں وہاں سے ہٹیں گے اور نہ میں رکوں گا اب اپنے گھر جاؤ اور موت کا انتظار کرو کیونکہ کل میں اپنے پیاروں کو بچانے تمشک تمہارے ظلم سے عذاب کرانے اور تمہارا سرطن سے جدہ کرنے آ رہا تم ان دیواروں کو توڑ کر نہیں نکل سکتے کارا دے گی درویش شاچا کیا انہوں نے آپ کو بھی قید کر دیا ایسا کرتے ہیں مل کے فرار ہو جاتے ہیں میں نے دیواریں دیکھ لی ہیں کاغذ کی طرح پتلی ہیں ریب کی بنی ہوئی ہیں سچ بتا رہا ہوں میں اس نور الدین زنگی نے بہت گھٹیا پتھر لگائے ہیں محل پہ دیوار توڑ کے بھاگ لیتے ہیں مجھے تم سے ملنے کی اجازت بہت مشکل سے ملی ہے اس بلبل نے حسینہ کو درے مارے تھے بہت ظلم کیا وہ مر گئی ہو گئی زندہ ہے فکر مت کرو تم سلاہ الدین کو قیدیوں کو بچانے کیلئے یہاں آنا تھا لیکن یہ ہو نہ سکا اور انہوں نے عورتوں کو پھر محل میں بند کر دیا چاہے وہ ساتھ دالوں کے اندر بند ہو اور پہرے دار دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہو لیکن دیفتاؤں کی عطا سے انہیں چھڑا لے گا یہ کارا تیگن انہیں محل سے نکال لے جانا مشکل ہے بہت ہرگز اپنے طور پر کوئی کوشش مت کرنا ورنہ تم اپنے ساتھ انہیں بھی نقصان پہنچا دوگی سلطان نور الدین اور سلاہ الدین ضرور کوئی منصوبہ بنا لیں گے ارے کیا منصوبہ بنائیں گے ان کو کیا غرض کسی سے بتاؤ سلطان نور الدین ہے کہاں اس وقت اس کی تو دونوں بیویا قید میں ہیں وہ کہاں ہے آزاب ہے دیفتاؤں کا اس پر میں نے کہا تھا نا درویش مللا چیخ چیخ کر کہا تھا کہ شادی نہیں کروا آب پاکی دیکھا دیفتاؤں کا کہر نازل ہوا توبہ توبہ سلاہ الدین گندے نالے سے آرہا تھا میں دروازے سے آیا میں بچا لوں گا انہیں گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اچھے لگتے ہیں آپ مجھے اس لیے آپ کو بھی بچا لوں گا بات بات ہو گیا اپنی عقل سے کام لکھا راتے گے کوئی گربر نہیں کرنی تم نے اگر ترانشاہ وہاں نہ آجاتا تو اب تک امیر سلاہ الدین کے ساتھ ہم ان قیدیوں کو چھڑا چکی ہوتے مجھے یہاں قبیلہ گاہ میں ایک پلچین نہیں آ رہا میری بہنیں وہاں قیدی جو ہیں تمہیں خود کو عذیت نہیں دینی چاہیے جو کام ہم نہ کر سکے وہ تم کیسے کرتی یہ کیا بات کر دی تم نے جانتے نہیں میں نے کیا کچھ کر رکھا ہے پہلے یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو تم دور رہو اس سے مجھے لگتا ہے میں نے تم سے پیار سے بات کیا کر دی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے ہو تم میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم کسی خطرے میں نہ پڑ جاؤ ہو سکتا ہے تم وہاں جاؤ اور قیدی بن جاؤ ان کی تو وہاں آجا نا اور بہادری کے جوہر دکھا کر بجا لینا مجھے کیونکہ تم تو وہ سب کر سکتے ہو جو میں نہیں کر سکتی لو نہیں جائے مجھے تمہارا بھرا ہوا پانی مجھے کہتا ہے کہ دور رہو اس سے ملک مودود صرف دخت کے لالچ میں تمشک بچانے جا رہا تھا میں نے اسے رکنے کا کہا لیکن وہ رکا نہیں سوچ رہا ہوں شرکو کو اس کے پیچھے بھیجوں تاکہ اس سے حساب لیا جائے اور میں ترانچ شاہ سے حساب لوں گا اسے قبیلہ گاہ میں قید کر دوں گا عمر مللہ انہیں کتنی مشکل سے اپنے گھر لے کر گئے تھے اب وہ انہیں محل میں رکھ لیں گے اب انہیں چھوڑانا آسان نہیں رہا اور ہمارے پاس وقت نہیں اب دمشت میں داخل ہونے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا تم نے اس طرح سپائیوں کے ساتھ آنے کی جرت کسے کی؟ میرے پاس سلطان کا فرمان ہے آپ نے دمشت کی طرف بڑھ کر ان کے حکم کی سری نافرمانی کی ہے آپ کو قید کیا جائے گا بھائے تخت کو بچانے کے لیے گیا تھا دشمن سے تمہاری اس سیاہی کے داک کو دھونے گیا تھا میں یہ نافرمانی نہیں تمہاری غلط فہمی ہے زد سے باز آ جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زبردستی کرنی پڑے یہ وقت منافقت کا نہیں اور نہ ہی سرکشی دکھانے کا ہے اگر آپ نے ایک بار پھر نافرمانی کی جرت کی تو زبانیں بند ہو جائیں گی تلواریں بولیں گی تو پھر ہو جائے فوراں چلو دیکھیں تم شیر کو قید کر سکتے ہو یا نہیں یہ تو سالجوک ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آنا ہوا کیا آپ نے پایا تخت کونیا سے کوئی خبر لائے ہو میں سلطان کلی چرسلان کا علچی ہوں کافروں نے سلطان کلی چرسلان کی بہن ملی کے خاتون کو قیدی بنا لیا ہے ملک خاتون میری پہلی بیوی اور ان کی بہت اہمیت ہے اور وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہیں مجھ سے بھی زیادہ ٹھیک ہے وہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئی ہیں لیکن انہیں ان کا شوہر بچائے گا کسی اور کو فکر کی ضرورت نہیں جا کر اپنے سلطان کو یہ بات بتا دو جو سنا تھا وہ دیکھ لیا پایا تخت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا آپ کی عورتیں قیدی بنا لی گئیں لیکن آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اگر آپ میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم آپ کو ماؤنت کی پیشکش کرتے ہیں ایلچی اتنا سر چڑھ کر نہیں بولتے جب ہماری زمینوں پر کوئی سرکشی کرتا ہے یا دشمن سر اٹھاتا ہے تو کسی غیر سے تلوار نہیں لیتے اور اگر تلواریں تمہارے ہی خلاف اٹھ جائیں وہ سلی بھی تمہارے وطن میں دندن آتے پھر رہے ہیں کیا تلواریں گھاس کھانے چلی گئی تمہاری آگے ایک لفظ بولے بغیر چھنے جاؤ یہاں سے پایا اے تخت گوا دیا تھا میں نے کہا تھا اپنی زبان بل کر لو میں اپنا شہر اور اپنی بیویں خود آزاد کرواؤں گا میری مملکت پہ اگر کوئی میرے حکم کی نافرمانی کرے گا جان سے جائے گا جاؤ اپنے سلطان کو یہ اچھی طرح سمجھا دو چلے جاؤ ہم پوری طرح بے بس ہو چکے ہیں قدرت ہمارا امتحان لے رہی ہے جیسے پوری دنیا میرے خلاف ہو گئے ہو چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میرے سلطان انشاءاللہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ہم پایا تخت بھی بچا لیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی ان سے آزاد کروا لیں گے انشاءاللہ ملک مودود آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں یہ تلواریں ہمارے نہیں سلطان کے خلاف بے نیام ہوئی ہیں سلطان کے نہیں نہ انصافی کے خلاف کیا ہمیں اغتدار ہوں جو گرفتار کرنے چلے آئے اگر پھر نافرمانی کی گئی تو سلطان خود آ جائیں گے جان دے دوں گا گرفتاری نہیں دوں گا جا کے اپنے سلطان کو بتا دو یہ بات مودود اور نور الدین کے بیچ دیوار کھڑی ہو گئی ہے ایک اب مودود ہماری مٹھی میں آ جائے گا اس مودود نے ساری حدیں پار کر ڈالی وہ سلیبیوں سے ہماری اس جنگ کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور للکار رہا ہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے اس کو چھوڑوں گا نہیں میں سلطان ہمارے پاس قیدی بچانی کیلئی زیادہ وقت نہیں اگر ہم نے انہیں نہیں بچایا تو بارناڈ انہیں مار ڈالے گا ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پہلے شام اور قیدیوں کو بچاتے ہیں اس کے بعد جس سے بھی نمٹ نہ ہو نمٹ لیں گے ہم دمشق میں داخل ہونے کا کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے ہم اب کیا کریں گے سلطان ایک راستہ ہے کل دمشق چلے چاہیے اور بارناڈ سے سمجھوتا کیجئے سلطان نور الدین اب ہم پر آسمانی بجلی کی طرح گرے گا ڈرتا ہوں میرے شیر کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان سے ہماری جنگ چھڑ جائے خونی برناڈ آیا یا امیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یہ اتنی دور سے یہاں کیا کرنے آ گیا وہ اندر لے کر آؤ کیا اتنی دور سے اڑتے ہوئے آئے ہو ہاں چپکادر کی طرح وہ بھی میری طرح خون چوستی ہے رات کی تاریکی میں دکھائی نہیں دیتی اور اپنے بے خبر شکار پر چھپٹ پڑتی ہے گام کی بات کرو کیوں آئے ہو تم یہاں تمہیں دوستی کی پیشکش کرنے بھائی اور تخت پر قبضہ کرنے والے دشمن سے دوستی یہ ایک ایسی دوستی ہوگی جو بھائی کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوگی تخت الوا سکتا ہوں تمہیں کیا مطلب ہے دمشق تمہیں دے دوں گا یوں تمہیں ہر کوئی پائی تخت کا سچا محافظ سمجھے گا اور تم سلطان بن جاؤگے تم اچھی طرح جانتے ہو میں برناٹ سے سمجھوتا نہیں کر سکتا تم نے یہ بات کیوں کی سناؤ دین کل جب آپ سمجھوتے کیلئے دمشق میں داخل ہوں گے ظاہر ہے آپ کے ساتھ سلیبیوں کا ایک دستہ ہوگا اور تم اور تمہارے آدمی ان کے بھیس میں ہوں گے لیکن محل میں کیسے جاؤگے کیونکہ قیدی تو محل میں ہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کام سلطان کو کرنا ہوگا سلطان سمجھوتا کرنے سے پہلے قیدیوں کو چوک ملانے کا کہیں گے جب وہ آئیں گے میں اور میرے آدمی مل کر انہیں بچا لیں گے شرکو فوج فوراں تیار کی جائے جیسے ہی قیدی ہمارے ہاتھ آئیں گے ہم دمشق پر باہر سے حملہ کر دیں گے کل ہم اپنے پیاروں کو ان کے شکنجے سے نکال لائیں گے اور پھر ہم دشمن کو دمشق سے نکال بھگائیں گے میرے سلطان لیکن میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ کیونکہ تم مجبور ہو سلطان نور الدین اور تمہارے درمیان تناؤ ہے دمشق حاصل کرنے کے بعد وہ تمہیں مار ڈالے گا جیسے اس نے نصر الدین کو مار ڈالا تھا اگر مجھ سے دوستی کر لو تو دمشق تمہارے لئے چھوڑ جاؤں گا اور تم اپنی سلطانی کا اعلان کر دینا یوں نور الدین زنگی کا قصہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اور اس کے آواز تمہیں کیا چاہیے؟ سلطان نور الدین کو روکنا ہے وہ دمشق پر حملے کی تیاری کرنا ہے اس وقت یا تو ان کا ہوگا یا پھر میرا ہوگا دمشق لیکن تمہیں مجھ سے ہی کیوں سادے بازی کرنی ہے؟ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے دوستی سے لیکن ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں تمہاری جیت میری جیت ہوگی اگر تم اسے روک لوگے تو تم دونوں کی جانے بچ جائیں گی دمشق تمہارا ہو جائے گا اگر ایسا ہے تو پھر فوش دو مجھے اپنی کیا کر رہے ہو یہ؟ کیا تم سمجھتے ہو؟ یہاں سے بات جاؤ گے؟ ہاں یہی تو کر رہا ہوں میں کیا تمہیں لگتا ہے تم یہ تالہ توڑ سکتے ہو پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں میں اسے نہیں توڑ سکتا میں تو چابی سے کھولوں گا اسے چابی سے؟ ہاں چابی سے تب ہی تو میں اس تالے سے کھیل رہا تھا آؤ قریب آؤ میری مدد کرو جلدی آؤ نہ آگے نہیں موسیقی اب بھیڑیا شکار پڑ نکلے گا دیکھیں خواتین کتنی خوشکسمت ہیں آپ آپ کے لیے کتنا شانتار کھانا بنوایا ہے کل جانے کہاں ہوں خوب جی بھر کے کھائیے گا آج آخری دن ہے نا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون جیے گا اور کون مر جائے گا اتنی خود اعتمادی اچھی نہیں ہے موت ہمارے جس قدر نستیق ہے اتنی ہی تمہارے بھی نستیق ہے اس وقت تک نہیں مروں گی جب تک تم سے انتقام نہ لے لوں میری ملکہ کارا تیکن زندان سے پھاگ نکلا یہ کیسے ہوا وہ بھاگا کیسے جب وہ کچھ ڈھان لیتے ہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا میں نے تم سے کہا تھا جب تک ہم یہاں قیدی ہیں تمہیں چہن نصیب نہیں ہوگا ہمیں تو جلدی بچا لیا جائے گا لیکن میں سوچیے تم اپنی جان کیسے بچاؤگی مہل کے اندر سپاہیوں کو ہر طرف لگا دیا جائے اس کارا تیکن کو فوراں گرفتار کیا جائے اور یہاں بھی نفری کو بڑھا دیا جائے آج آلوہے کی گھوپڑیوں چلو جلدی آگے بڑھو دیر نہ کرو مجھے آپ پہ خاتون کو لے کر جانا ہے آج آلوہے کی گھوپڑیوں آلوہ تمہارے کپڑے میرے بہت کام آئیں گے انہیں خون سے رمنا نہیں چاہتا میں بڑھا ہو گیا ہے کارا تیکن بڑھا لاشیں اٹھا اٹھا کر کبھا ٹوڑ گئی ہے اور یہ بھی کھا کھا کے سانڈ کی طرح بھاری ہو گیا ہے سپاہیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا ہے جی ہاں میری ملکہ وہ مہل سے نکل نہیں پائے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت کارا تیکن کے پیچھے کیوں نہیں گئے کارا تیکن اس طرف گیا ہے ملکہ آپ کو یہ ہی بتانے آیا ہوں میں یہاں ٹھیک ہے چلو کارا تیکن ہے وہ کارا تکنے کارا تکنے کارا تکنے کارا تکنے ، پھائی کارا تکنے نزال کارا تکنے کارا تکنے ڈروں نہیں میری بٹیری تمہیں تمہارے انڈوں سے جدہ نہیں کروں گا میں ڈروں مط اور یہ چھوڑی دے دو مجھے لاؤ دے دو بٹیری اپنی آپا خاتون کو چھوٹی بہن ہسینہ اور ہرنی کو لے جاؤں گا یہاں سے چلو بتاؤ کہ وہ سب کہاں ہے جلدی بتاؤ مجھے کچھ نہیں بتاؤ بٹیری کھانا تو لے کر گئی ہوگی نا ان کے لیے مجھے غصہ آ جائے گا جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ ہاں پاگل ہو جائے گا بھیڑیا تمہیں کھا جائے گا بھیڑیا وہ باورچے کھانے گیا ہوگا آج آؤ وہ تو یہاں نہیں ہے گارہ دے گین آخر کہاں گیا بٹیر نہیں کوئی لائے گانا بھی اچھا گاتی ہے بھائی تو آپ تو تمہیں اور نہ بھی ہوگا میری بات سنا تم نے دیکھا بھیڑیا غصے میں کتنا خطرناک ہو جاتا ہے میں تمہارے جوڑ وڑ توڑ ڈالوں گا سارے جلدی بتاؤ آپا ہاتون کہاں ہے سیڑی سے اوپر جا کے کونے والا کمرہ خوش رہو میری کوئیل کارہ تیگن کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کی بہنیں کہاں ہیں وہ وہیں جائے گا کمرے میں کوئی انتظام کیا ہوا ہے جی بالکل ملیکہ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پکڑا چاہے گا اللہ کارہ تیگن ہاں مسخرے کوشش بھی مت کرنا برنہ بلبل کی ناک کر دوں گا میں اب میں یہ خود اپنے سر سے اتاروں گا تاکہ تم میرا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ سکو ہلنا نا یا ہاں لڑکی بہت تیز ہے میرے لیے جاگ بچایا ہو آنو نیچے کیا کارہ تیگن پھسے گا نہیں نہیں پھسے گا ہاں بیڑیے کی گردن موٹی ہوتی ہے اکل نہیں نہیں بات سنو میرے آپا خاتھون اور دوسری عورتوں کو فوراں میرے حوالے کر دو ہاں برنہ نہ کارٹوں گا ملکہ کسی وقت کوئی بات نہیں مانو گے تم یہ کچھ نہیں بگار سکتا میرا کارٹنا لو مات تمہارے قائم میں اسی وقت تمہارے جان لے لوں گو تو دیر کس لیے لگا رہے ہو دیوانے جلدی کرو تاکہ تم کو بھی مار دیا جائے اور پھر تمہاری بہنے بھی زندگی سے محروم ہو جائیں گی جلدی کرو چلاو خنجر تم میرے تین گنیے تک اگر میری بہنوں کو نہ لائیں تو اس کا سار کارٹا لوں گا اک تو دی کل آخری دن ہوگا میں نے احتیاطاً محدود سے سودا کر لیا ہے مگر ہر شئے کا انسار ان قیدیوں پر ہے محتاط رو کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں کوئی بچا نہ پائے ہم؟ اسے زندان میں پھکوا دو دمشق میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے میرے سلطان میں نے برناٹ کو خبر بھیجوا دی ہے کہ میں سمجھوتے کے لیے آؤں گا کامیابی قیدیوں کے چوک میں آ جانے پر ہے جیسے ہی وہ چوک میں آئیں گے ہم حرکت میں آ جائیں گے شرکو فوج کی قیادت تم کرو گے جیسے ہی سلاودین اشارہ دے گا تمہیں حملہ کرنا ہے سلاودین کا اشارہ ملتے ہی ہم حرکت میں آ جائیں گے اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آمین سلاودین اور اس کی آدمی سلیویوں کے بھیج میں نورودین کے ساتھ ہو گئے ہمیں فوراں کمانڈر برناٹ کو اطلاع دینی چاہیے سچ پوچھو تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سلطان نورودین نے ہماری شرط ماننی ہر سیر کو جھکانے کے لیے ایک سوا سیر ہوتا ہے ملکہ نورودین وہ اونٹ ہے جو پہاڑ کے نیچے آ گیا چاک میں لے جاؤ اسے وہ بیچ چاک پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا تم نے مودود سے سودا کیا تھا اس کا کیا ہوگا نورودین میری شرط مان کے یہاں آ چکا ہے ظاہر ہے وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا اس لیے مودود کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں چلو اب دکھائیں تمہیں کہ نورودین اپنا سر میرے آگے کیسے چھکاتا ہے کمانڈر برناڈ چوک میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو اکلے آنا ہوگا تم یہی رک جاؤ اماعت میں ان کے لیے میں تنہا ہی پوری فوج کے برابر ہوں بہت جلد تمہارا سلطان جس پر تمہیں بہت بھروسہ ہے یہاں آ رہا ہے وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر میری بیعت کرے گا تمہارے سلطان کو میں کس طرح سے شکست دوں گا دیکھ لینا اپنی آنکھوں سے دیکھ ٹھیک 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 ٹ